بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں ماہ شابان کی برکات بیان کر رہا ہوں اس مہینے کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا بھی فرمائی ہے آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایہ سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کی پندرویں رات آئے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نوافل پڑے اور اس دن کو روزہ رکھیں کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے اور پھر اللہ حضرت شان ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشی طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں پھر فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں پھر فرماتے ہیں کوئی مبتلائے مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے صحت اور آفیت کا سوال کریں اور میں اس کو آفیت عطا کروں اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے حاجت مندوں کو پکارتے ہیں کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور عطا کروں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ جللہ شانہو کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں اتنی عظمت والی رات کہ حق جللہ شانہو ہماری ایک 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 حاجت کا نام لے کر ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہارا رب ہوں میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں ہمت اور کوشی کر کے چند نوافر پڑھ کر پھر دعا میں لگ جائیں یہ قبولیت والی دعاس کے صرف چاند گھنٹے ہیں اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین